عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذکرہ شرف للذاکرین و شکرہ فوز للشاکرین و حمدہ عزم للحامدین و طاعتہ نجات للمقیعین و آیاته برحان للناظرین و کتابه تذکرہ للمتقین فسلام علی المرسلین لا صیم علی خاتم النبین رحمت للعالمین شفیئ المذنبین تاہا و یاسین بالقاسم محمد و اہل بیتہ تاہیبین تاہرین المعصومین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ مُرِّجْسَ وَ تَحْحَرَهُمْ تَطْهِرًا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بُرُد سلام علی المرسل عزیزانِ قرآمین اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جو صرف طریقہائِ بندگی ہی بتلانے آیا ہو بلکہ ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے پوری زندگی کا ایک مکمل ذابطہ خیات دیتا ہے کہ زندگی کیسے گزارو صرف یہی نہیں کہ عبادت کیسے کرو اور جب وہ ایک کوڈ آف لائف دے رہا ہے تو پھر ایک پرفیکٹ لائف کا نمونہ بھی سامنے ہونا چاہیے اللہ ایک آئیڈیل نمونہ بھی انسانیت کے سامنے ہونا چاہیے کہ جس کے جس سے نہ صرف مسلمان دین لے سکے بلکہ اس کو فالو کر سکے اور وہ مکمل نمونہ الرسول کی ذات کے رائعے میں جس کے قول کی اطاعت بھی واجب جس کے قول کو بھی قبول کرنا ہے اتی اللہ و اتی الرسول اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ بھی تو نظر نہیں آ رہا اگر کوئی کہے کہ آج رسول نظر نہیں آ رہا تو اللہ کب نظر آ رہا ہے اللہ کب نظر آ رہا ہے لیکن نہیں رسول کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت ہے رسولی کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت بھی ہے بلکہ رسول ہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت یہ نہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی تو رسول کی اطاعت اس نے کر لی اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے جب تک رسول کی اطاعت نہ کریں جب تک رسول کی اطاعت نہ چی جائے اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں کیوں ممکن نہیں اس لئے کہ قول رسول ہی قول خدا ہے قول خدا کے پہنچنے کا وسیلہ رسول ہے میں یتعر رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور صرف دول میں اطاعت ہی نہیں ہے عمل میں بھی اطاعت ہے قول ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی کہہ دے حبیب ان سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دادا ہے تو میرا اتبا کرو میرا اتبا کرو میری پیروی کرو میرے عمل سے اپنا عمل ملاتے جاؤ میرے عمل کو دیکھتے جاؤ اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ملاتے جاؤ تو عزیزو یہ دونوں صورت میں اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم رسول کو زندہ مانے جب رسول کا نمونہ ہمارے سامنے ہو یا ہم مانے اور قول اور عمل رسول محفوظ ہو قول اور عمل رسول محفوظ ہو ہر صورت میں دیکھیں اس پر گفتگ ہوگی اور آنے والی اجالس میں اس پر گفتگ ہوگی لیکن مسلمانوں نے کتنا بڑا ظلم دھایا اور کیسے سازش ہوئی ہے عالم اسلام کے خلاف گذشتہ ڈیڑھ سو برس میں کہ جس رسول کے قول اور عمل کی پیروی اور اتباع واجب کیا گیا تھا اسی کی رسالت کو یہ کہہ کر معتل کر دیا کہ وہ تو اب نہیں ہیں ہم میں موجود نہیں ہیں یا وہ تو ہم جیسے تھے وہ تو ہم جیسے تھے ہم جیسے بشر تھے ہم جیسا بشر کہنا اور یہ کہنا یا یوں کہنا کہ ہم جیسے بشر تھے لیکن ان پر وہی آتی تھی تو وہی کے آنے میں بھی تو اسی پر انحسار کرنا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ وہی آئی تو ماننا پڑے گا اسی کی صداقت پر یقین کرنا پڑے گا اسی کے قول پر یقین کرنا پڑے گا لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف جو وہی آئے وہی تم مانو نہیں اس رسول کو مانو من حیصل کل مانو اس کی پوری زندگی کو مانو اس کا پوری اسوہ حسنہ اس کی پوری زندگی ہے یہ نہیں کہ چالیس میں سال سے مانو چالیس میں سال یہ نبی نہیں ہوا ہے اس نے اعلان نبوت کیا اس نے اعلان نبوت کیا ہے وہ پہلے خاموشی کے ساتھ اپنا عمل دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا دنیا کا ہر بڑا لیڈر اپنی تحریک کا آغاز اپنے قول سے کرتا ہے اپنا منشور دیتا ہے اپنا دستور دیتا ہے اپنا دستور دیتا ہے اپنی گفتگو سے آغاز کرتا ہے لیکن دنیا میں واحد ایک لیڈر رسول ہے جس نے دنیا کے سامنے پہلے اپنا عمل پیش کیا پھر قول پیش کیا دنیا کا ہر لیڈر پہلے قول پیش کرتا ہوں جب اس نے کہا جاتا ہے کل تک تو تم یہ کہتے تھے کل تک تو تم یہ تھے کل تک تو تم یہ تھے تو کہتے کہ میرے ماضی کی بات نہ کرو میرے ماضی کے سکینڈلز کی بات نہ کرو میرے آج کو دیکھو تو عزیز آنے کے راہم یہ ہے رسول اور یہ رسول ہرگز ہرگز ہم جیسا بشر نہیں ہو سکتا ہرگز ہرگز بشر تو تھا لیکن نوری بشر تھا وہ ایک الگ ہی نو سے تھا وہ ایک الگ ہی نو سے تھا پوری نو ہی الگ کل حضرت عبد المطلب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے خواب دیکھا تھا خواب میں دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر نکل رہی ہے جس نے ایک شجر کی صورت اختیار کر لی جس کی ڈالیاں آسوانوں تک جا رہی ہیں لوگ اس پہ کچھ لوگ حملہ آور ہیں کچھ لوگ اسے لفتے ہیں اور کوئی نوجوان ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے کوئی نوجوان ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے اور ابو طالب سے کہا آئے ابو طالب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نوجوان تم ہی ہو لہذا تمہیں اس رسول کی حفاظت کرنی ہے تمہیں اس نبی کی حفاظت کرنی ہے یہ فریضہ تمہیں ادا کرنا ہے اب تک میں نے اس کی حفاظت کی ہے اب یہ فریضہ تمہارے حوالے کا بڑھا ہے ابو طالب نے خوشی ورول کیا اور خوران نے بھی کہا دیکھئے وہ سلسل گفت ہو رہی ہے تم نے دیکھا اللہ نے کلمہِ طیبہ کی مثال شجرِ طیبہ سے دی قیفہ ذارب اللہ مثلاً کلمتن طیبہ تن کا شجرتن طیبہ تن اسلوہا ثابتن وہ فرعوہا فی السما جس کی ڈالیاں زمین کے اندر ہیں جس کی شاخیں زمین کے اندر ہیں ڈالیاں آسمان پر ہیں کلمہِ طیبہ کی مثال کلمہِ طیبہ کو آسان نہ سمجھو کلمہِ طیبہ کو آسان نہ سمجھو کلمہِ طیبہ کی مثال شجرِ طیبہ کیسی ہے جس کی جڑے زمین کے اندر ہیں شاخیں آسمان کے اوپر ہیں ہر زمانے میں پھل دیتا ہے ہر زمانے میں پھل دیتا ہے اور پھر باقی خطب نہیں ہوتی اور قلمہ خبیصہ کی مثال شجر خبیصہ کسی ہے دو شجر ہیں دو دو شجر ہیں ایک شجرِ طیبہ ہے ایک شجرِ خبیصہ ہے وَقَلِمَتِن خبیصہ تِن کَ شَجَرَتِن خبیصہ تِن نِجْتُسَتْ مِن فَاقِلْ عَرْضِ وَمَا لَحَا مِن قَرَارِ یہ شجرِ خبیصہ وہ ہے جس کی جڑے زمین میں نہیں ہے جڑے مضبوط نہیں ہیں دالیاں ادھر ادھر جھونتی ہیں مَا لَحَا مِن قَرَارِ اسے کہیں قرار نہیں ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی اس نظریے کے ساتھ ہے کبھی اس نظریے کے ساتھ ہے مَا لَحَا مِن قَرَارِ مَسَلُ قَلِمَتِن خبیصہ تِن کَ شَجَرَتِن خبیصہ تِن نِجْتُسَتْ مِن فَاقِلْ عَرْضِ مَا لَحَا مِن قَرَارِ اسے قرار ہی نہیں ہے آج یہ نظریہ کل وہ نظریہ آج اس کے پیشے چل دیئے کل اس کے پیشے چل دیئے آج اس کو اپنا رہنوہ بنا لیا کل اس کو اپنا رہبر بنا لیا اور کبھی یہ کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہوتا رزیزانِ گرامی شجر بھی شجرِ طیبہ بھی ہے اور شجرِ خبیصہ بھی ہے اور پھر قرآن نے ایک اور شجر کی بات کی کہ حبیب اللہ کے رسول کو ایک خواب دکھایا گیا خواب خواب میں رسول نے دیکھا کچھ دیکھا کچھ دیکھا کہ ان کے ممبر پر کچھ ایسی مخلوق چک رہی ہے ایک کے جو کے انسان نہیں ہے ممبر پر ممبر پر اور اس کو قرآن نے کہا وَشَجَرَةِ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ یہ شجرِ مَلُونَةَ ہے قرآن میں یہ شجرِ مَلْعُونَةَ ہے تو یہ شجرِ مَلْعُونَةَ کب سے ہے یہ کون ہے یہ ابلیس سے ہے جو مسلسل ہے ابلیس مرا نہیں ہے ابلیس مرا نہیں ہے اور مسلمان اسے مردہ نہیں مانتا مدور سے سنوئے مسلمان کیا مردہ مانتا ہے وہ نبی کو زندہ مانے یا نہ مانے وہ شیطان کو تو مردہ نہیں مانتا تب ہی تو جب حج کا فریضہ آدھا کرنے جاتا ہے تو پتھر مارتا ہے بھئی زندہ سمجھ کے پتھر مارتا ہے نا وہ ہے وہاں وہ ہے اس جگہ وہ ہے نظر آتا ہے نظر بھی نہیں آتا مگر یقین ہے کہ ہے دکھائی نہیں دیتا مگر ایمان ہے کہ ہے اور ایک رسول کی پیروی میں ایک نبی کی پیروی میں رمی کرتا پتھر مارتا پتھر مارتا اس طرح سے برات کرتا ہے کہ فیل کیوں یہاں بس ہے اگر شیطان کو زندہ نہیں سمجھتا موجود نہیں سمجھتا تو یہ ایکسرسائز بیکار ہے یا نہیں بیکار ہے یا نہیں تو عزیزو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کوئی شیطان کو زندہ سمجھے کوئی نبی اور امام کو زندہ سمجھے یہ ہے شجر یہ ہے دو شجر ہیں دو ایک شجر خبیصہ ہے ایک شجر ملعونہ ہے یہ شجر خبیصہ کون ہے رسول نے دیکھا کہ ان کے ممبر پہ کچھ بندر اچک رہے ہیں اور آپ نے بیان کی پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ آپ کی موجودگی میں ہوگا کہ نہیں میرے بات ہوگا مفسرین نے لکھا یہ شجر خبیصہ بنو میہ کا سلسلہ ہے بنو میہ کا سلسلہ ہے مفسرین نے واضح طور پر لکھا تو اگر بنو میہ کا سلسلہ ہے تو وہ بھی تو خلافت کے کلیمنٹ تھے خلافت کے دعویدار تھے ان تک خلافت پہنچی کیسے ان کا خلافت کیسے پہنچی یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ خلافت اور بنو میہ خلافت اور بنو میہ کیا استعقاد بنتا تھا ان کا کیا خدمات تھیں کس راستے سے ان تک پہنچی کس ذریعے سے ان تک پہنچی تو عزیز آنِ گرامی یہ مختلف ٹاپکس ہیں لیکن فی الحال ہم شجرِ طیبہ پر گفتگو کر رہے ہیں انبیاء کا پورا سلسلہ ایک الگ نو ہے میں زور دے کے کہہ رہا ہوں وہ ہم جیسے نہیں ہو سکتے تھے تو بشر ہاں میں تم جیسے بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی ہوتی ہے مجھ پر وحی آتی ہے وحی نے فرق بتلا دیا وحی نے فرق بتایا اور وحی کب ہوتی ہے کوئی معین وقت نہیں ہے بلکہ بغیر وحی کے یہ انسان کلام ہی نہیں کرتا تو اس کا ہر قول وحی کے تابے ہے ہر قول ہر قول جو کچھ اس کی زبان سے نکلے وہ وحی ہے وہ آیت ہو یا روایت ہو وہ قرآن ہو یا سنت ہو قرآن ہو یا سنت ہو جو کچھ اس کی زبان سے نکلے وہ وحی ہے لیکن اگر قرآن پر ایمان ہے قرآن پر ایمان ہے تو دیانت رسول پر بھی یقین لانا ہوگا وہی کہے گا کہ یہ آیت ہے یہ حدیث ہے اسی کے قول کو ماننا ہوگا کہیں بچ کے نہیں آسکتے اور اس کا عمل بھی وحی ہے بما رمیتہ اس رمیتہ ولیکن اللہ رمع اے حبیب یہ عمل تو نے نہیں کیا یہ عمل تو نے نہیں کیا یہ ہم نے کیا یہ عمل ہمارا ہے تو خدا اس کے قول کی بھی ذمہ داری رہے ہیں عمل کی بھی ذمہ داری یہ ہے رسالت کی منزل تو پھر کہاں سے وہاں جیسا اس نے یہ کہا کہ ہاں میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وہی ہوتی ہے یہ کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں لیکن یہ نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے بشر ہو دونوں میں فرق ہے یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے بشر ہو مجھ پر وہی ہوتی ہے تو اب وہ کہے کہ یہ ہم جیسا ہے جس پر وہی ہوتی ہو اسے اپنے جیسا وہی انسان کہہ سکتا ہے جس پر وہی ہوتی ہو فرق بتلا دیا گیا کہ اس پر وہی ہوتی ہے تو جس پر وہی نہ ہوتی ہو وہ اسے اپنے جیسا نہیں کہہ سکتا جس پر وہی ہوتی ہو وہی کہے کہ یہ مجھ جیسا ہے اور وہ بھی جو انبیاء تھے وہ بھی انبیاء تھے جو رسول تھے یہ ہمارے رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض پر فضیلتی ہے یعنی سب ایک جیسے نہیں ہیں رسول رسولوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں اور پھر جو آخری رسول ہے جو آخری رسول ہے جو ختم المرسلین ہے جو ختم المرسلین ہے جو خاتم النبین ہے وہ تو سب سے افضل ہے نا وہ تو سب سے افضل ہے یہ خدم نبوت اور بڑا زور دیا جاتا ہے بہت زور دیا جاتا ہے یہ ختم نبوت ہے کیا ختم نبوت نبوت ختم نہیں ہو رہی نبوت جاری و ساری ہے نبوت جاری و ساری ہے یہ آنے والا آخری نبی ہے اس کے بعد اب کسی نبی کو نہیں آنا ہے اس لیے اس لیے کہ اس کی نبوت قیامت تک ہے اس کی رسالت قیامت تک ہے یہ دنیا سے پنہا ہو گیا لیکن موزن کو کہنا ہے اشدو انہ محمد النسول اللہ نعرہ چکیر نعرہ رسالت نعرہ حریر محمد والے محمد سرگان وہ ختم الرسل ہے وہ ختم الرسل ہے وہ خاتم النبین ہے اسی کے بارے میں میساق لیا گیا ہے تمام انبیاء سے اسی کے بارے میں میساق لیا گیا اس سے کسی کے بارے میں میساق نہیں لیا گیا اس سے کسی نبی کے بارے میں میساق نہیں لیا گیا پہلے جو انبیاء چکے ہیں ان سب سے اس کے بارے میں میساق لیا گیا ہے یہ صاحبِ میراج ہے ماشاءاللہ سے آج علماء اکرام کسرس اس گفتگو کو سن رہے ہیں یہ طالب علمانہ گفتگو ہے اور مجھے امید ہے کہ اصلاح بھی فرمائیں گے صاحبِ میراج ہے یہ صاحبِ میراج ہے اور وہاں تک پہنچا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچا قابع خاص ہے ان کی منزل پہ پہنچا ہے صدرت المنتحہ سے گزرا ہے صبحان اللذی اصرا بے عبدہی لائل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصر اللذی بارکنا حولہو پاک ہے وہ ذات جس نے سیر گرائی سیر گرائی خواب نہیں دکھایا ارے نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے ابراہیم نے خوابی تو دیکھا تھا نا میں نے خواب میں دیکھا خواب بیٹا بتا کیا تیری مرضی ہے کیا تیری رائے تو بیٹا نہیں کہتا بابا یہ تو خواب تھا کیا کہتا ہے یا ابتف علماتو امارا بابا کر گزر یہ جو آپ کو حکم ہو رہا ہے ستجدن انشاءاللہ من السابرین انشاءاللہ آپ انہیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اس پر گفتگو ہوگی نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے خواب و نبی بچپنے میں خواب دیکھیں یا جوانی میں دیکھیں یا ضعیفی میں دیکھیں نبی کا خواب بھی ہو جاتے لیکن یہ خواب نہیں یہ سائر کر آئی گئی ہے تو اسے وہ اپنے جیسا کہے جو اتنی بلندی پہ پہنچا ہو اسے کون کہہ سکتا ہے ہم جیسا ارے صحابہ کرام بھی نہ کہہ سکے دیکھئے بڑا مرتبہ ہے نا ان کا ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہم جیسا ہے کوئی ہے قول کہیں یہ تو کافر کہتے تھے کافر کافر کہتے تھے یہ کہاں کا رسول یہ کیسا رسول یہ تو ہمی جیسا ہے یہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے ایمان لانے کے بعد تو عزیزوں یہ مسلمانوں کے عقیدہ رسالت پر حملہ قدیم نہیں ہے یہ پچھلے ڈیڑھ سو برس میں ہوا ہے اور اٹیک کیا گیا عقیدہ رسالت کو کہ اس رسول کی عزت نہ ہو احترام نہ ہو اس کا ذکر بھی نہ ہو مجبوری ہے کہ کلمے سے نام نکال نہیں سکتے عزان سے نام ہٹا نہیں سکتے وہ تو ہم جیسے ہیں ہم جیسے ہیں پکارو نہیں سلام نہ کرو زیارت نہ کرو قابر پر نہ جاؤ اور جاؤ تو سلام نہ کرو یا رسول اللہ نہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو دیکھیں آپ نے یا علی سے بات یا رسول اللہ تک آ گئی اور یا علی کے خلاف بھی سی لیے ہیں کہ یا رسول اللہ کے خلاف ہیں یہ گزشتہ ڈیڑھ سو برس سے یہ سامراجی سانش کہ دیکھا کہ یہ مسلمان عشق رسول میں مبتلا ہے یہ محبت میں دیوانہ ہے لہٰذا اس سے یہ محبت چھین لو یہ عقیدہ چھین لو کبھی یہ کہ کسی کو نبی بنا دو کسی جہلہ نے نبوت کرا دو لیکن ہر سازش ناکام ہوئی ہے اور یہ سازش بھی جو کسی حد تک جبرن کسی حد تک کامیاب ہوئی وہ اب دم تڑتی نظر آ رہی ہے ہم جیسا ہے تم جیسا تم جیسا اور رسول کوئی رسول نہ کہہ سکا تین سو تیرہ رسولوں میں سے کسی نے نہ کہا نہ کہہ سکتا ہے ایک لاکھ چویس ہزار انبیاء میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جیسا ہے تو پھر غیر رسول اور غیر نبی کیسے کہہ سکتا ہے یہ افصل المرسلین ہے یہ خاتم النبین ہے نگاہ عشق و مستی میں یہی اول یہی آخر اللہ نے بڑی شانتے اتارے ہیں محمد اللہ نے بڑی شانتے اتارے ہیں محمد ہر دور میں اتفرس کو پیارے ہیں محمد اب سردرے دہرہ پہ یہ جبلین نے سوچا اور پیغام کی شہدوں کے یہ سارے ہیں محمد دونوں آت فتا میں بلند کر کے نعرے کا جواب دے نعرے ہیں محمد یا امام من تدر اللہ حجل اللہ حجل یا امام من تدر اللہ حجل اللہ حجل خجوز امام رامان بلند کر چلو اللہ حجل حضرت عبد المطلب کا خواب آپ نے سنا اب عبد المطلب کے بیٹے سے سنیے فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْزَلِ مُسْتَوْدَئِن وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرِّن کس کی بات ہو رہی ہے سلسلہ نبوت کی سلسلہ انبیاء کی ان انبیاء کو خدا نے بہترین ٹھکانوں میں رکھا بہترین قرارگاہوں میں رکھا فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْزَلِ مُسْتَوْدَئِن وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرِّن تَنَاسَخَتْهُمْ قَرَائِمُ الْأَسْلَا بِلَا مُتَحْرَاتِ الْعَرْحَامِ یہ پاکیزہ سلموں سے منتقل ہوتے آئے پاک و پاکیزہ ارحام کی طرف تَنَاسَخَتْهُمْ قَرَائِمُ الْأَسْلَا بِلَا مُتَحْرَاتِ الْعَرْحَامِ ان انبیاء کو اپنے جیسا سمجھنے والو جن اسلاب میں ان کا نور رہا ہے وہ بھی تم جیسے نہیں تھے جن ارحام میں ان کا نور رہا ہے ان کی مائیں بھی تمہاری ماؤں جیسی نہیں تھی ان کی آبا بھی تمہارے آبا جیسے نہیں تھے جب ان میں سے کوئی گزر گیا جانے والا گیا تو ان کا خلف علم لے کے پھر آگے بڑھا کوئی ان کا خلص آگے بڑھا قُلْ لَمَا مَذَا مِنْهُمْ سَلَفٌ فَقَامَ بِدِينِ اللَّهِ خَلَفٌ حَتَّى عَفَذَتِ الْكَرَامَةُ الْا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَحِمْ یہاں تک کہ یہ الہی شرف ختمی مرتبت تک پہنچا آخری نبی تک پہنچا رسول خاتم تک پہنچا فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمُعَادِنِ مُنْبِتَا وَعِذِّ الْأُرُومَاتِ مَغْرَسَا انہیں اللہ نے محمد آل محبت میں باوازِ بلند صلوات یہ نیچے جائے تارِ حَدْرِ آل محبت میں بلند صلوات یہ الہی شرف ختمی مرتبت تک پہنچا بَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمُعَادِنِ مُنْبِتَا اسی شجرے سے جس سے انبیاء دنیا میں آئے تھے اور جس سے اس نے اپنے امانا کو منتخب کیا تھا اسی شجرے سے اسی شجر سے جسے انبیاء دنیا میں آئے تھے اسی شجر سے ختمی مرتبت آئے اسی شجر سے اللہ کا آخری رسولہ فَأَتْرَتُهُ خَيْرُ الْإِتَرَ وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ شَجَرُ وَأَسْرَتُهُ خَيْرُ الْإِسْرَ ان کی عطرت بہترین عطرت ہے ان کی عطرت بہترین عطرت ہے ان کا شجر بہترین شجر ہے ان کا خاندان بہترین خاندان ہے نبتت فی حرم و بسقت فی کرم ان کا شجرہ بہترین شجرہ ہے عام شجرہ نہیں ہے عام شجرہ نہیں ہے ان کا خاندان بہترین خاندان ان کی عطرت عطرت بہترین عطرت ان کا شجرہ بہترین شجرہ نبتت فی حرم و بسقت فی کرم یہ شجر حرم میں اُگا ہے کرم کے سائے میں پروان چڑھا ہے حرم میں اُگا ہے کرم کے سائے میں پروان چڑھا ہے لَهَا فُرُون تِوَال فَوَا سَمَرَةٌ لَا تُمَال اس کی شاخیں بہت بلند ہیں اور اس کے سمر کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا یہ ہے رسول فَوَا اِمَامُ الْمُتْقِينَ وہ متقین کا امام ہے فَوَا اِمَامُ مَنِتْتَقَى فَوَا بَصِیرَةٌ مَنِ اَحْتَدَى اور وہ بصیرت عطا کرتا ہے ہدایت پانے والوں یہ ہے رسول یہ ہے رسول اس کو پہچانو اس کا مقام جانو یہ وہ بتا رہا ہے جو اس نور کا جزوِسانی ہے وہ جانتا ہے اس کا مقام کیا ہے وہ ہے جس نے رسول کو بہت قریب سے دیکھا ہے اتنے قریب سے دیکھا اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ اتنے قریب سے کسی نے نہیں دیکھا کسی نے اتنے قریب سے نہیں دیکھا یہ وہ ہے جو ہر وقت ساتھ رہا ہے تم جانتے ہو میں کتنا قریب رہا ہوں رسول کے تم میری قربت کو سمجھتے ہو ارے جب میں پیدا ہوا جب سے آغوش رسالت میں رہا میں اسی کا آغوش میں پروان چڑھا ہوں اگر رسول عبد المطلب اور عبود طالب کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں تو علی رسول کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں علی رسول کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں رسول کی تربیت کی ہے عبود طالب نے تو علی کی تربیت کی ہے رسول میں یہ ہے قربت اور سنیے مجھے نہیں معلوم کہ کون کب قریب ہوا لیکن جب علی قریب ہوئے کوئی اور قریب نہ تھا علی کو جب یہ شرف حاصل ہوا دیکھیں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے میں جید بات کہہ رہا ہوں ارشاد حرماتے ہیں میں تو بچپنے ہی سے ساتھ تھا اور بچپنے ہی سے ان کے ساتھ رہا ہوں لَقَدْ كُنْتُ عَتَّبِعُهُ اِتْتِبَاعَ الْفَسِيلَ کہہ سارا اُم ہے میں رسول کے پیچھے پیچھے اس طرح سے سلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اونٹنی کا بچہ مثال کیا دی اونٹنی کا بچہ اس کے خصوصیت ہے یہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے نہ کبھی آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے پیچھے پیچھے چلتا ہے سبحان اللہ فرمحمد و عالمحمد سلام میں بچپنے ہی سے ساتھ رہا ہوں اور بچپنے ہی سے صرف پیچھے پیچھے نہیں چلا اس سے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ابو طالب نے دیا ہے ابو طالب نے دیا ہے بیٹا تم پیچھے پیچھے چلو ساتھ رہو ساتھ رہو اگر ابو طالب کا عقیدہ کچھ اور تھا تو یہ حکم کیوں ہے پیچھے چلو کیوں اس لیے کہ مکہ والوں نے سازش کی ابو طالب کے خوف سے خود سامنے نہیں آتے تھے خود سامنے نہیں آتے تھے اپنے بچوں سے پتھر پھکواتے تھے اپنے بچوں کو آگے بڑھا دیتے تھے کہ ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے تم جاؤ بچوں کو آگے بڑھا دیتے تھے تو اب ابو طالب بچوں کو کیا کرتے ہیں اگر کسی بچے کو روکتے پیٹھتے تو کہا جاتا آرے بچوں سے اولوج رہے ہیں بچوں سے اولوج رہے ہیں تو ان سارے بچوں کے خلاف ابو طالب نے اپنے بچے کو لگا دیا ہوں جہاں سے کوئی بچہ حملہ کرے تم جواب دو جہاں سے کوئی پتھر آئے تم اُلٹ کے پھینکو جہاں سے کوئی غستاخی کرے تم اس کا جواب دو کسی کا ہاتھ توڑا کسی کا پاؤں توڑا اسی لئے تو علی نے کہا علی نے اپنی جوانی ہی پر فقر نہیں کیا ہے خیبر و خندق ہی پر فقر نہیں کیا میں نے بچپنے ہی میں عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پشار دیا تھا اور ان کے کلے جے چاک کر دیئے تھے میں بچپنے ہی سے ساتھ رہا کب سے ساتھ ہے افتگو آگے بڑھے گی یہاں تک کہ وہاں بھی ساتھ ہیں جہاں کوئی نہیں ہے سمجھ رہا ہے وہاں بھی ساتھ ہیں جہاں کوئی نہیں ہے غارِ حرامے بھی ساتھ ہیں ہر سال رسول غارِ حرامے تخلیہ فرماتے تھے عبادت کرتے تھے غارِ حرامے جاکہ تو علی کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہوا کرتا تھا کوئی ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کسی نے غارِ حرامے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا ہے سوا علی کے اور علی نے یہاں پر کہا اس وقت اسلام کے گھر میں رسول اللہ اور حضرت ختیجہ اور میرے سوا کوئی نہ تھا صرف ہم تین تھے اور کوئی نہ تھا میں ساتھ رہا ہوں اور جب پہلی وہی آئی ہے پہلی پہلی وہی آئی ہے تو علی کہتے ارہا نور الوحی میں نے وحی کے نور کو دیکھا ہے کسی اور نے کبھی دعویٰ کیا ارے وحی فصف غارِ حرام میں نہیں آئی ہے میدانوں میں بھی آئی ہے بز میں بھی آئی ہے مسجد میں بھی آئی ہے گھر میں بھی آئی ہے باتسوں کی موجودگی میں بھی آئی ہے لیکن کیا کوئی دعویٰ کر سکا کہ میں نے وحی کے نور کو دیکھا ہے صرف دعویٰ کیا تو علی نے اران نور الوحی میں نے وحی کے نور کو دیکھا میں نے وحی کے نور کو دیکھا وَأَشْمُ مُرِّيْحَ النَّبُوَى میں نے نبوت کی خوشبو کو سنگا دمبست کلندر علی علی دمبست کلندر علی علی حسنہ ان کا بابا علی علی دہرہ کا جہور حمدت کا مولا علی وحی نور ہے وحی نور ہے مگر نور کو نور ہی دیکھ سکتا ہے میں نے وحی کے نور کو دیکھا میں نے نبوت کی خوشبو کو سنگا اور سنیے تیسری بات بلکہ سمئے تو رننا تششیطاو نہیں نزل الوحی میں نے شیطان کی فریاد کو سنا شیطان کی فریاد کو سنا جب وحی نازل ہوئی فَقُلْدُوْ یا رسول اللہ مَا حَازِ حِرْرْنَا یا رسول اللہ یہ فریاد کیسی ہے میں نے رسول اللہ سے سوال کیا تو رسول اللہ نے جواب دیا حَازَ الشَّيْطَانْ اَعْسَنِ عَبَادَتِهِ یہ شیطان ہے جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا یا علی اِنَّكَ تَسْمَوْ مَا اسْمَوْ وَتَرَا مَارَا اے علی تُو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں تُو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں میں نے فریاد کو سنا شیطان کی میں نے پوچھا یہ فریاد کیسی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا حَازَ الشَّيْطَانْ اَعْسَنِ عَبَادَتِهِ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا یا علی اِنَّكَ تَسْمَوْ مَاسْوْ وَتَرَا مَارَا تُو وہی سب کچھ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں تُو وہی سب کچھ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں اِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِينَ لَاكِنَّكَ وَزِير اے نبی علی فرق یہ ہے کہ تُو نبی نہیں ہے بلکہ تُو میرا وزیر ہے تو یہ دیکھا یہ ہے مگر یہ ہے مانزلہ تو مگر نور ہی نور کو دیکھ سکتا ہے نور ہی خوشبو کو سونگ سکتا ہے ہر کسو ناکس نہیں جو اتنا قریب رہا ہوں اتنا قریب رہا ہوں جو اتنا قریب کوئی نہیں رہا بس عزیز رہا ہوں آج کی حد تک قفت رو قدمی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جیسی عبد المطالب کی صیرت ہے ویسے ہی ابو طالب کی صیرت ہے جیسی نبی کی صیرت ہے ویسے ہی علی کی صیرت ہے یہ کیسی باقی سے ہستی ہیں آج چھٹی مورن چھٹی مورن چھٹی مورن دن گزرتے جا رہے ہیں اور باز ازا خانوں میں کہیں چھ ماہ کے بچے کا ذکر ہو رہا ہے کہیں شہزادہ علی اکبر کا ذکر ہو رہا ہے کہیں اسماعیل اکربلا کا ذکر ہو رہا ہے اور کہیں آج شب میں ایک دولہ کا بھی ذکر ہوگا ایک دولہ کا بھی ذکر ہوگا حسن کے لال کا ذکر ہوگا وہ دل چاہتا ہے اگرچہ ارادہ کچھ اور تھا لیکن دل چاہتا ہے حسن کے بیٹے قاسم کا ذکر کرو اس کی وجہ ہے کہ اس شہزادے کا ذکر سال بھر پھر نہیں ہوتا سال بھر نہیں ہوتا یہ سالِ ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں لیکن اگر کسی کا بھائی مر جائے تو عباس کا ذکر ہوتا ہے عباس کا ذکر ہوتا ہے کوئی بچی یتیم ہو جائے تو سکینہ کا ذکر ہوتا ہے سکینہ کا ذکر ہوتا ہے کوئی کڑی الجمان بھر جائے علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے دو شہید ایسے ہیں جن کا ذکر سال بھر نہیں ہوتا ایک چھے ماہ کا بچہ ہے اور ایک حسن کلال ہے قاسم ابن حسن ہے تو آئیے آج یہ ذکر ضرور ہو جائے یہ ذکر ضرور ہو جائے قاسم حسن کلال حسن دنیا سے جا دے زہر دے دیا گیا بڑا خاتل زہر ہے جس جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں آ رہے ہیں کٹ کٹ کے لگن میں آ رہے ہیں حسین آئے حجرے میں بھئیہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا ایک مرتبہ دونوں بھائی گلے ملے دونوں بھائی لپڑ کر رونے لگے بھئیہ یہ کیا ہوا یہ کس نے کیا یہ کس نے کیا بھائی پوچھ کے کیا کرو گے کیا کرو گے رہنے دو حسین مجھے معلوم ہے تمہارے لئے ایک دن آنے والا ہے ایک دن آنے والا ہے اس دن میں نہیں رہوں گا مجھے حسرت تھی کہ میں بھی رہتا لیکن میرا ہر بچہ تم پہ قربان ہوگا میرا ہر بچہ قربان ہوگا تم پر حسین سے لپتے گلے ملے دونوں بھائی لپٹ کے رو رہے ہیں دونوں بھائی لپٹ کے رو رہے ہیں کیونکہ دونوں بھائی اب جدا ہونے والے ہیں جدا ہونے والے ہیں یہ دونوں بھائی ساتھ پلے ہیں ساتھ بڑے ہوئے ہیں ساتھ کھیلے ہیں ساتھ ہی مباحلے میں آئے ہیں ساتھ ہی چادرِ تطہیر میں آئے ہیں ساتھی دو شریف حالت پر آئے ہیں اور آج جدا ہو رہے ہیں آج جدا ہو رہے ہیں تھوڑی دیر بار ام فروہ حجرے بے آئیں قوم فروہ ام فروہ میں دنیا سے جا رہا ہوں میں دنیا سے جا رہا ہوں دیکھو میرے بھائی پہ ایک دن آنے والا ہے ایک دن آنے والا ہے اس دن میرا کوئی بچہ اپنی جان کو عزیز نہ کرے میرے ہر بچے کو قربان کر دینا اور خاص طور پر یہ جو میرا بچہ قاسم ہے یہ جو میرا بچہ قاسم ہے اسے ضرور ضرور قربان کرنا میرے بھائی پر اور اگر میرا بھائی اجازت نہ دے تو میں ایک کچھ لکھ کر تحریر دے رہا ہوں ایک تحریر دے رہا ہوں تحریر لکھی کہ اسے قاسم کے بازو پہ بھان دو بازو پر بان دو قاسم کے بازو پہ تحریر بان دی گئی اب دیکھئے حسن جا رہے ہیں اب حسن جا رہے ہیں اب قاسم کو پالا حسین نے قاسم کو پالا ہے حسین نے جس طرح سے علی کو رسول نے پالا ہے جس طرح سے رسول کو ابو طالب نے پالا ہے اس لئے کہ حسن دنیا سے جا رہا ہے اس لئے حسین بہت چاہتے ہیں قاسم کو بہت چاہتے ہیں یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ علی اکبر کو زیادہ چاہتے ہیں یا قاسم کو زیادہ چاہتے ہیں اس لئے کربلا نے ہر ایک کو یعظت دے دی قاسم کو نہیں دے رہے تھے قاسم کو نہیں دے رہے تھے لیکن اس سے پہلے میں ایک منظر پیش کروں گا آشور کی شب تھی آشور کی شب تھی علی اکبر اور عباس ٹہل رہے تھے دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے عباس کہہ رہے تھے علی اکبر سے علی اکبر کل میدان کو میں پہلے جاؤں گا علی اکبر کہتے تھے نہیں چچا میں پہلے جاؤں گا عباس کہتے تھے بیٹا تم اکر جاؤگے آقا کو دکھائی نہیں دے گا دکھائی نہیں دے گا بینائی جاتی رہے گی علی اکبر کہتے تھے چچا آپ جائیں گے تو بابا کی قبر ٹوٹ جائے گی بابا کی قبر ٹوٹ جائے گی پہلے میں جاؤں گا ایسے میں پیچھے سے کسی نے آ کے دونوں کے شانوں پہ ہاتھ رکھے کہا چچا آپ باس نہ پہلے آپ جائیں گے نہ بھائی علی اکبر پہلے آپ جائیں گے سب سے پہلے میں جاؤں گا میں جاؤں گا اگر آپ جائیں گے چچا آپ باس تو کمل ٹوٹ جائے گی آقا کی علی اکبر بھائی آپ جائیں گے تو آقا کو نظر نہیں آئے گا لیکن میں جاؤں گا سب سے پہلے اس لیے کہ میرا کوئی نہیں ہے میں یتیم ہوں میں یتیم ہوں یاد آدھ حسین کے قاموں میں گئی ایک برتبہ چیخ بار کے کہا قاسم کیا کہا کیا کہا میں یتیم ہوں قاسم میں تم کو علی اکبر سے زیادہ چاہتا ہوں تم نے یہ کیا کہا میں تم کو علی اکبر سے زیادہ چاہتا ہوں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہوں ان دوروں کو دے سکتا ہوں عزیزوں جنگ چھڑی شہدہ کی لاشیں آتی گئی انسار کی لاشیں آئیں بنو حاشم کی باری آئیں بار بار قاسم اپنے حسن خدمت میں حاضر ہوتے ہیں چچا ہم تو اجازت دے دیں اب تو اجازت دے دیں اجازت نہیں ملتی اجازت نہیں ملتی قاسم مایوس ہو گئے مایوس ہو گئے خیمے کے اندر گئے کچھ دیر بعد ایک معظمہ سیاہ پوش باہر آئی خیمے سے حسین نے دیکھا پکار کے کہا ارے میرے ہوتے ہوئے یہ کون بی بی باہر آ رہی ہے یہ کون بی بی باہر آ رہی ہے کہ یہ آپ کی بھاوج ہے آپ کی بھاوج ہے کیا بیوہ کا نظرانہ قبول نہیں ہوگا آگئے بھابی کیا بات ہے کیا بات ہے چلیے خیمے میں چلیے کہ کیا بات ہے میرے لال کو اجازت کیوں نہیں مل رہی ہر بی بھی اپنی اپنی قربانی پیش کر رہی ہے میرے لال کو اجازت کیوں نہیں مل رہی کہ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے میں اسے نہیں کھو سکتا کب بھائی کا ذکر کیا تو بھائی کی تحریر دیکھ لو بھائی کی وسیعت دیکھ لو ایک مرتبہ کا قاسم ذرا بازو سے وہ تعدیز کھولو اپنے باپ کی تحریر دکھا دو چچا کو اب جو تحریر دیکھی بھائی کی تحریر بھائی نے دیکھی آنکھوں میں آسو آگئے اب تو مجبور ہوں اب تو بھائی کا حکم ہے آؤ قاسم آؤ قاسم اب تم بھی داغ مفارقت دے کر جاؤ لیکن قاسم ایسے نہیں ایسے نہیں تو میں باپ کا لباس پہنا کے روانہ کروں گا حسن کی ابا دوش میں ڈالی حسن کا اماما سر پہ باندھا حسن کا پٹکا کمر میں ڈالا لے کر کے باہر آئے باہر آئے گلے ملے قاسم سے اور ارباب مقاتل لکھتے ہیں بار بار گلے مل کر دہاڑے مار بار کے روتے ہیں بار بار دہاڑے مار بار کے روتے ہیں اور ایک مرتبہ تو گر بھی گئے شاید غش بھی آ گیا قاسم میدان کو گئے خوب لڑے خوب لڑے قاسم کو دادے شجاعت عباس بھی دے رہے ہیں حسین بھی دے رہے ہیں لیکن بہت دیر بعد قاسم زخمی ہو کے گرے زخمی ہو کے گرے ایک مرتبہ چچا کو آخری سلام کیا آخری سلام کیا حسین نے حسین نے عباس سے کہا عباس میرا قاسم بکار رہا ہے میرا قاسم بکار رہا ہے عباس میں حملہ کر رہا ہوں تم بھی حملہ کرو تم بھی حملہ کرو ایک مرتبہ دونوں شیروں نے حملہ کیا دونوں طرف سے حملے ہوئے جلد جلد پہنچے لاشے پہ تو دیکھا لاش یقجا نہیں ہے یقجا نہیں ہے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں سرزبینِ کربلا پہ بکھرے ہوئے ہیں ایک مرتبہ دوش سے عبا اتاری سرزبینِ کربلا پہ بچھائی قاسم کی جسم کے ٹکڑے جبا کیے ٹکڑے جبا کیے کسی کی لاش اس طرح سے نہیں آئی ہے جیسے قاسم کی لاش آئی آقا کے کاندوں پر آقا کے کاندوں پر گھٹڑی میں لاش آئی قاسم کی بی بیوں نے پرسا دینا چاہا تس منزل پر شاہد نے کہا امی فروا نے کہا باجے والوں کی صدا زیر کنات آتی ہے لاش کیسی میرے بچے کی برات آتی ہے موسیقی پروردگار اس توصل کو قبول فرمائے ہمیں کوئی اور غم نہ دے بجوز اس غم کے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاعت آتا ہے جو پریشانہ ہیں ان کی پریشانیے کو دور فرمائے مابود اس ملک میں امن اور امان کو قائم فرمائے اس تہشدگردی کا خاتمہ کر دے پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند رکھ زمانے کے امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہم سب کو اس کے انصار و احوان میں شریف کروں